ہم موجود ہیں ایسن کے ساتھ جو کہ ایک فوٹ پانڈا رائیڈر تھے لیکن ان کی آواز کا جادو کچھ ایسا چلا کہ ان کو مارننگ شوز آفر ہونے لگ پڑے سنہانیے جند جانیے زخموں کو میرے مرہم کی جگہ بس تیرا چھوا چاہیے تو ہے تو مجھے پھر اور کیا چاہیے میرے لئے پلس پوائنٹ یہی ہے کہ مجھے سب سے بڑی جو سپورٹ اپنے والدن کی ہے وہ مجھے کہتے ہیں آپ میں ٹیلنٹ ہے موڑ مہارا سانولوے کہیاں دیرا لائیانے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسمیز علی خناصر and you are watching حسن نصارہ فیشل کہتے ہیں کہ اللہ پاک جب دیتا ہے تو چھپڑ پھار کے دیتا ہے اور کسی کی قسمت بدلنے لگے تو ایک سیکنڈ میں اس کی رات و رات قسمت بدل جاتی ہے ہم موجود ہیں حسن کے ساتھ جو کہ ایک فوڈ پانڈا رائیڈر تھے لیکن ان کی آواز کا جادو کچھ ایسا چلا کہ ان کو مارننگ شوز آفر ہونے لگ پڑے ان کا ایک سانگ بھی آنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فوڈ پانڈا رائیڈر جو ہے اس کی جاب چھوڑ کر اب ایک اچھی جاب جو ہے انہوں نے شروع کر دی ہے تو یہ جو چیز ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ کی جو لگن ہے وہ کتنی زیادہ ہے حسن سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ ساری جرنی ان کی کیسی رہی ہے سلام علیکم حسن مجھے بتاؤ کہ کب فوڈ پانڈا رائیڈر کی جاب سٹارٹ کی تھی یہ میں نے دو سال پہلے سٹارٹ کی تھی جوب تو جوب کے ساتھ مجھے شوق تھا مسیقی کا شروع سے تو ساتھ ساتھ جہاں پہ ٹائم ملتا تھا میں اپنی گائیگی کو ساتھ ساتھ رکھتا تھا جوب بھی کرتا تھا اور لگن تھی شروع سے اور اس پہ ورک کر رہا ہوں اور اب کتنا عرصہ ہو گیا یہ والی جوب سٹارٹ جوب میں نے ریسنٹی تقریباً ون وی وی گھویا یہ میں نے دوسری جوب سٹارٹ کرنی ٹھیک ہے مارننگ شوز آفر ہونا شروع ہو گئے اور اس کے علاوہ آپ کی ایلبم بھی آ رہی ہے تو کیسا فیل ہوگا فیل اچھا ہی ہوتا ہے جب بندہ سوچتا ہے کہ میں نے سٹارٹ کہاں سے لیا تھا اس کے بعد آگے کہ کیسے 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 مجھے چانس ملے یعنی کہ پہلا پوائنٹ زین میں آتا ہے کہ میرا فرسٹ کیسے ہوا تھا سیکنڈ کیسے ہوا تھا پھر آجتا آجتا ہی گیم ہوتا ہے کہ میں نے ٹی وی پہ آنا ہے تو مجھے چانس ملا میں ٹی وی پہ بھی آیا اور اب انشاءاللہ آگے یہی ہے کہ بہتر سے بہتر کرنا ہے آگے انشاءاللہ کون سا سانگ جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے جو کہ آپ ہمارے بیوورز کو سنائیں گے سانگ تو کافی ہیں میں ورسٹ ٹائل گاتا ہوں میں کہتا ہوں اگر کلاسیکل کی بات ہے تو کلاسیک بھی گانا چاہیے اگر فوق کی بات ہے تو فوق بھی گانا چاہیے یونڈرہ کسی قسم کا بھی ہو اگر اس میں فیلنگ ہے آپ اچھا کر سکتے ہو تو اس کو گانا چاہیے میں اٹر نہیں کرتی جی کہ کون سب فیورٹ سونگ فیورٹ فیورٹ تو سب ہی ہوتے ہیں لیکن ابھی فیلحال on this part کون سا سونگ سنائیں گے بیجا میرے کول وے میرے سونے ڈھول وے بیجا میرے کول وے میرے سونے ڈھول وے اچھا یہ تو بہت خوبصورت آواز ہے اچھا کلاسیکل میں آپ نے کہا کہ میں کلاسیکل بھی گاتا ہوں تو اس میں کون سا آپ سونگ جو ہے وہ سنانا چاہیں گے کلاسیک میں موڑ مہارا سامل بھی وہ سونگے وہ آپ کو سناتا ہوں چل ہو خانا پراجان ویدے تیرا وسدار وے مکران خانا تیری ہو کے جیج رول دی رہی کی کی کینگے جگدے خان خانا مسلہ رب ناوے میں نو دس جاوی میرا مک جائے رون کرلان خانا سردار جے تُو چنگیاں گل لانا دس مندیاں کدھر نو جان خانا موڑ مہارا سامل بھی موڑ مہارا سامل بھی موڑ مہارا سامل بھی موڑ مہارا سامل بھی جوب کرتا تھا وہ مجھے یہ بھی کہتے ہیں ابھی بھی آپ جوب اگر نہ بھی کر کرو تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ میں آپ اس میں محنت کریں لگن کریں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور سب سے بڑی بات جب ماں باب کی دعا ہو دو چیزیں میٹر کرتی ہیں سکسیس میں ماں باب کی دعا دوسری آپ کی محنت الحمدللہ دعا ہے اور محنت میری جاری ہے کتنی عرصہ کتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ کی محنت جو ہے وہ جاری ہو سارے ہیں جی گاتا تو میں بچپن سے ہی ہوں تو یہ تھوڑا مچورٹی جب بندہ مچور ہوتا ہے میٹر کے بعد جب انٹر کرتا ہے تب بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرے میں ٹیلنٹ یہ ہے میں نے اس میں بیسٹ کرنا ہے میٹر کے بعد مجھے ہوا آئیڈیا آج سے تین چار سال پہلے گیا میں نے سنگ میں ورگ کرنا ہے اور اس کو سٹارٹ کرتا اچھا بیسے یہ پوچھنے والی بات تو نہیں ہے لیکن جو بھی جن کی آواز میں بہت درد ہوتا ہے میں ان سے پوچھتی ہوں کہ کہیں دل تو نہیں ٹوٹا ہوا نہیں دل تو نہیں ٹوٹا ہوا اس طرح کی کوئی نیسی سیچویشن بس یہ بچپن سے ہی ایک شوک ہے کہ میں نے گانا ہے اور اسی میں ہی میند کر رہا ہوں اچھا بھائی بہت ماشاءاللہ اچھا سنگر جو ہے ہمارے لیے ایک نیا وہ پیدا ہو گیا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بہت اچھے لیول پہ جائیں گے اور پھر اس کے بعد یہ مڑ کے میڈیا والوں کے نہیں دیکھیں گے جن کر نے انٹریو دیا نہیں انشاءاللہ یہ اس طرح کوئی بات نہیں ہے بندے کو اپنی ہر چیز ہر سٹیپ یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے کہاں سے سٹارٹ لیا تھا اور کون کون لوگ ہیں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے جن کی سپورٹ کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ میرا فیس آیا مشہور ہوا اور آگے مجھے چانس ملا اور ایک اور کہ کلاسک کے علاوہ میں اری جیت کو بھی بہت گاتا ہوں کسی کی نہ مدد نہ دعا چاہیے تو ہے تو مجھے پھر اور کیا چاہیے سنہانیے جند جانیے زخموں کو میرے مرہم کی جگہ بس تیرا چھوا چاہیے تو ہے تو مجھے پھر اور کیا چاہیے کسی کی نہ مدد نہ دعا چاہیے تو ہے تو مجھے پھر اور کیا چاہیے مری گرڈ اپنے سے ڈادھری کا کہا کہ آپ ان کے بھی گانے پسند کرتے ہیں ان کا کوئی گانہ آپ کو جو بات اچھے سے آتا ہوں آیا کر دی ہر ایک پر ہم نے اپنی داستانے دل آیا کر دی یہ کس سے چھپانی ہے نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے یہ ایک ایسی کہانی ہے نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے اور نہ ہمیں سمجھ کبھی آئے گی کہ یہ کیا کہانی ہے لیکن بہت پیاری آواز ہے احسن کی اور اللہ کرے کہ اس آواز کے ساتھ یہ بہت زیادہ سکسس جو ہے وہ اپنے پاس سمیٹیں اور ایک اچھے سنگر بنیں اسی کے ساتھ اپنی انکر کو دیجئے جازت ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ